بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دراصل اس کی آواز سننا چاہتا تھا کہ کم از کم اس سے ملاقات سے پہلے اندازہ لگا سکوں کہ محترمہ کس میں ازاج کی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب ہمیں لامہ حالہ فوری تو پر ایکشن میں آ جانا چاہیے وہ نہ ہو سکتے کہ وہ دوبارہ اس سسٹم کے ذریعے چیکنگ شروع کر دے اور اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس جزیرے پر موجود ہیں تو وہ یہاں راکٹ فائر کر آ سکتی ہے سفدر نے کہا لیکن سمندر میں بھی تو ٹرائیکل سسٹم کے تحت ہمیں چیک کر لے گی راکٹ تو وہاں بھی فائر ہو سکتے ہیں صالحہ نے کہا اس بات چیز سے دو فائدے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ اب وہ ٹرائیکل سسٹم پر اعتماد نہیں کرے گی اس لیے وہ اسے استعمال نہیں کرے گی اور دوسرا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جسے وہ سمندر کی تہہ میں ہماری موجودگی سے واقف ہو سکے اس کے علاوہ اس کی آواز سے ہم جزیرے میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اندازہ درست ہے لیکن کیا اب ہم نے یہیں پہ صرف کھڑے ہو کر باتیں کرنی ہیں جولیا نے چونک کر کہا مونو بوٹ لے ہو اور سامان بھی جلدی کرو اب ہمیں واقعی جلد جلد سمندر کے اندر پہنچ جانا چاہیے امران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی وہ مڑ کر جزیرے کی طرف پڑھنے لگا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ ہی مڑ گئے تھوڑی دیر بعد وہ ہیلیکاپٹر میں موجود مونو بوٹ اور اپنا سار سامان اٹھا کر ساحل پر لے آئے ان سب نے غوطہ خوری کے جدید لباس پہنے اور پھر لیزر گنے اور دوسرا اسلحہ لے کر انہوں نے مونو بوٹ کو سمندر میں اتارا اور اس پر سوال ہو گئے چن لمباد مونو بوٹ انتہائی تیز افتائی سے سطح سمندر پر دورتی ہوئی ہورنگ جزیرے کی طرف پڑھنے لگی وہ سب بڑے چوکنہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن دور دور تک سوائے سمندر اور لہروں کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا عمران نے آنکھوں سے ایک طاقتور دوربین لگائی ہوئی تھی اور اس کی نظریں اب اس سمت میں لگی ہوئی تھی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ہورنگ جزیرہ تھا ان کا سفر روان تھا کہ اچانک وہ سب دور سے ایک ہیلیکاپٹر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر چونک پڑے مونو بوٹ کو پانی کے اندر لے جاؤ عمران نے چیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل جو کہ مونو بوٹ آپریٹ کر رہا تھا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بوٹ کے گیت شفاف شیشے کا کور سا چڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی بوٹ پانی کی تہہ میں بیٹھتی چلی گئی ہلیکاپٹر اب کافی نزدیک آ گیا تھا چند لمحے بعد وہ پانی کی سطح سے کافی نیچے پہنچ گئے بوٹ کی رفتار گو پہلے جیسی تو نہ تھی لیکن اس کے باوجود وہ خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کی نظریں اوپر لگی ہوئی تھی جائنے پانی اور اس کے اوپر ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی چند لمحے بعد ایک بڑا سا سایا ان کے اوپر سے ہو کر گزرتا چلا گیا لیکن سایا ذرا آگے بڑھائی تھا کہ اچانک جیسے سمندر میں توفان آ گیا انہوں نے اپنے سے کچھ فاصلے پر سمندر کے اندر گر کر کوئی چیز پھٹتے ہوئے دیکھی تھی کیپٹن شکیل بوٹ کا رخ جزیرے سے ہٹا لو مشرق کی طرف کر لو عمران نے چیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے بجلی کسی تیزی سے بوٹ کا رخ موڑ دیا اور اس کا یہ رخ موڑنا ہی ان سب کے لیے زندگی کا باعث بن گیا کیونکہ چند لمحے پہلے جہاں بوٹ تھی وہاں ایک سرخ رنگ کی چیز گر کر پھٹی تھی اوہ یہ و ایکس راکٹ فائر کر رہے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہاں اور اب یہ اس راستے سے جزیرے تک فائر کرتے چلے جائیں گے عمران نے جواب دیا اور پھر واقعی وہ سمندر کے اندر ایک لائن میں و ایکس راکٹ گرتے اور پانی کو چھلتے دیکھتے رہے لیکن عمران صاحب اس طرح تو ہم جزیرے تک نہ پہنچ سکیں گے کیپٹن شکیل نے کہا ذراعہ سے آگے نکل جانے دو پھر واپس اسی راستے پر بوٹ لے جانا پھر یہی حصہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگا عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوئی دیر بعد وہ واپس اسی راستے پر بوٹ کو لے کر آ گیا پانی کی ہلچل کا کوئی اثر بوٹ پر نہ پڑھ رہا تھا لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی سفر تیک کیا تھا کہ انہیں سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی اکسیجن کشید کرنے والے آلی درست کام نہیں کر رہے بوٹ کو اوپر لے جاؤ بنا ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے جلدی کرو عمران نے تیز لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے بوٹ کو اوپر لے جانے والے آلات کو آپریٹ کرنا شکر دیا لیکن اس طرح تو وہ ہمیں چیک کر لیں گے سفر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا جو ہوگا دکھا جائے گا سمندر کی تہہ میں مرنے سے بہتر ہے کہ اوپر جدو جہد کر کے مر جائے عمران نے جواب دیا تو ہی دیر بعد مونو بوٹ سمندر کی سطح پر پہنچ گئی دیکھیں اسی لمحے نے دور سے ہیلیکاپٹر آتا دکھائی دیا سمندر میں کود جاؤ اور پھیل جاؤ عمران نے ہیلیکاپٹر کو دیکھتے ہوئے کہا اور دوسری لمحے وہ سب اجلی کسی تیزی سے اچھل کر نہ صرف سمندر میں کود گئے بلکہ تیزی سے سائیڈوں پر پھیلتے چلے گئے بوٹ اسی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھ گئے اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بوٹ کے پرخچے سطح سمندر پر پھیلتے چلے گئے عمران اور اس کے ساتھی سمندر میں کافی گہرائی میں پہنچ گئے تھے اس لئے بوٹ پر گلنے والی لوکٹ اور اس کے توٹے ہوئے حصوں نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا لیکن وہ سب جانتے تھے کہ ہلیکاپٹر میں موجود افراد نے انہیں سمندر میں کودتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اس لئے اب وہ اس جگہ کے آس پاس راکٹ فائر کریں گے اس لئے وہ سب تیزی سے سطح سے نیچے سائیڈوں پر تیرتے ہوئے بکھرتے چلے جا رہے تھے اور پھر واقعی اس جگہ اور ایردگرد کے علاقے میں راکٹ گرنا شروع ہو گئے لیکن عمران اور اس کے ساتھی چونکہ اس جگہ سے کافی دور فاصلے پر پہنچ چکے تھے اس لئے وہ سب اس راکٹ فائرنگ کی ضد میں آنے سے بچ گئے تھے تھوڑی دیر بعد ہلیکاپٹر آگے بڑھ گیا اور پھر ایک لمبہ چکر کاٹ کر وہ آپس اسی طرف کو بڑھ گیا جدہ ہو رنگ جزیرہ تھا اور عمران اور اس کے ساتھی اوپر ستا کی طرف بڑھنے لگے تھوڑی دیر بعد وہ سب اکھٹے ہو چکے تھے اب کیا کیا جائے عمران صاحب اب تو نہ ہم آگے جانے کے رہے اور نہ ہی پیچھے صفدر نے کہا کیوں آگے جانے کے قابل کیوں نہیں رہے عمران نے پوچھا اس لئے کہ جزیرہ تو ابھی یہاں سے کافی دور ہے اور ہمیں وہاں پہنچنے میں کافی وقت چاہیے جبکہ اتنا فاصلہ تہہ کر عبور نہیں کیا جا سکتا صفدر نے جواب دیا بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہی ہے چلو ہمت کرو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے کی طرف تہنہ شکر دیا اگر تم نے یہ بات ہماری وجہ سے کی ہے تمہاری فکر مت کرو جولیا نے مسکراتے ہوئے صفدر سے کہا تمہاری فکر تو صفدر کو نہیں ہو سکتی تمہاری فکر کرنے والے تو اور موجود ہیں عمران نے موڑے بغیر انچی آواز میں کہا تو سب بے اختیار ہز پڑے وہ سب سر سے خول اتارے ہوئے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اچانک انہوں نے دور سے سمندر کے اندر ایک لہر سی دوڑ کر اپنی طرف آتی دکھائی دی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی سی مچھلی تیزی سے ان کی طرف بڑھ ہی چلی آ رہی ہو اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اچانک ان سے کچھ فاصلے پر ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی سرک رنگ کا دھوان سا تیزی سے ان کے چاروں طرف پھیلتا چلا گیا اور انہیں یہ محلت بھی نہ مل سکی کہ وہ اپنے خود اپنے سروں پر فٹ کر کے اس دھوئے سے بچ سکے البتہ عمران نے کوشش ضرور کی تھی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا عمران کا ذہن اسی طرح تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلا دی ہو اس کے حواظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کے ذہن میں پڑھتا ہوا آخری احساس یہی تھا کہ یہ شاید اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے لیکن پھر جس طرح انتہائی تاریخ بادلوں میں بجلی چمکتی ہے اس طرح عمران کے ذہن میں روشنی کی ایک لکیر سی ترپی اور پھر وہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی لیکن پوری طرح ہوش میں آتے ہیں عمران کے ذہن کو حیرت کا ایک شدید جھٹکہ لگا کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ پانی کی بجائے کسی سخت زمین پر پشت کے بل پڑا ہوا تھا وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لکڑی کے بڑے سے کیبن کے فرش پر موجود تھا اس کے ساتھی اس کے سائے ساتھی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے لیکن ان کے جسموں میں غوطہ خوری کی لباس موجود نہ تھے لیکن اس کا جسم صحیح سلامت تھا وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے ذہن میں شدید ترین حیرت کا تاثر البتہ ضرور اُبھر آیا تھا کیونکہ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پانی میں بے ہوش ہونے کے بعد یہاں زندہ سلامت کیسے پہنچ گئے یہ جگہ کون سی ہے اور انہیں یہاں کون لے کر آیا ہے اور کس طرح ابھی وہ یہ سوچی رہا تھا کہ اسے سبدہ کی کر راہ سنی تو وہ سبدہ کی طرف بڑھ گیا سبدہ کی جسم میں حرکت کے تاثرات امدار ہو رہے تھے اسے اس طرح حرکت کرتے دیکھ کر عمران کو مزید اتمنان ہو گیا کہ اس کے ساتھی بھی صحیح سلامت ہے کیبن کا دروازہ بند تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا اس نے ایک طویل سانس لیا اور واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آ گیا عمران صاحب یہ ہم کہاں ہیں سبدہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا زندگی میں پہلی بار مجھے خود اس سوال کا سامنا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چلنہ مباد ایک ایک کر کے اس کے سائے ساتھی ہوش میں آ گئے اور پھر سب کے لبوں پر بے اختیار یہی سوال نکلا لیکن ظاہر ہے عمران سمیت کوئی بھی ان میں سے اس سوال کا جواب دینے کے قابل نہ تھا ان کے جسموں سے ناصف غوتہ خوری کی لباس اتار لی گئے تھے بلکہ ان کا سمان بھی غائب تھا اور عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی جیبوں کی بھی تلاشی لے لی گئی تھی کیونکہ ان کی جیبیں بھی اکثر ہر قسم کے سمان سے خالی تھیں حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں پر موجود گھڑیاں تک غائب تھیں شکر ہے کہ ہمیں یہاں لے آنے والوں کو ہمارے لباس اور جوتے پسند نہیں آئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ ان کی درمیان مزید کوئی بات ہوتی وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ ان نے دروازے کے باہر کھٹکا سا سنائی دیا تھا چنہ مباد انہیں نے دروازے کو کھلتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ سب دروازے سے ایک خوبصورت اور جوان عورت کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر چونک پڑے یہ عورت ایکریمیم تھی اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس موجود تھا تمہیں ہوش آ گیا ویری گوڈ اندر آنے والی نے انہیں ہوش میں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر انہیں ہوش میں دیکھ کر ایسے تاثرات ابر آئے تھے جیسے اسے واقعی دلی مصررت ہو رہی ہو فیلحال جسمانی طور پر تو ہوش آ گیا ہے لیکن حیرت کی شدت سے ہم ذہنی طور پر بے ہوش ہیں عمران نے کہا تو آنے والی عورت بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی واقعی ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ جن حالات میں آپ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بعد آپ کو ہوش تو قیامت کے روزی آنا چاہیے تھا لیکن شاید خدا کو ابھی آپ کی زندگی مقصود تھی کہ ہم نے آپ کو چیک کر لیا لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا برائے کرم ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں آپ کون ہیں ہم کس جگہ ہیں اور کس طرح یہاں پہنچے ہیں سفدر نے اس عورت سے بات کرتے ہوئے کہا میرا نام کہتی ہے ہمارا تعلق بحری سمگلنگ کرنے والے ایک طاقتور گروپ سے ہے جس کا انچارج شاونرے ہے اس لیے اس گروپ کو شاونرے گروپ کہا جاتا ہے یہ جزیرہ ہمارا ایک اہم اڈا ہے میں سڑے کی انچارج ہوں یہاں ہم نے چیکنگ کی انتہائی جدید آلات نصب کر رکھے ہیں ہمارے آلات نے آپ سب کو سمندر میں بے ہوشی کے آلم میں بہتے ہوئے دیکھا تو میں نے فوری طور پر آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ میری آدمی سپیشل مونو بوٹ کے ذریعے آپ تک پہنچے اور پھر آپ سب کو اسی بوٹ میں سوار کر کے یہاں پر لے آیا گیا اب میں آپ کے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی کہ کیا آپ کو ہوش آگیا ہے یا نہیں کیتھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے یہ جزیرہ ہورنگ سے کتنے فاصلے پر ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تقیباً ساٹھ بحری میل کے فاصلے پر کیتھی نے جواب دیا پھر تو واقعی قدرت نے ہمیں بچا لیا ہے ورنہ اتنا وقت سمندر میں بے ہوش رہنے کے بعد اس طرح زندہ بچ جانا تو انتہائی مشکل تھا اور اس کے ساتھ خود ہمارا بھی ہوش میں آ جانا کچھ خلاف بھی معمول سی بات لگتی ہے عمران نے قدرے الجے ہوئے لہجے میں کہا آئیے ادھر ایک اور کے بین ہیں وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ کھلایا پلایا بھی جائے اور آپ سے مزید باتچیت بھی کی جا سکے کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوازے کی طرف پلٹ گئی عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوازے سے باہر آئے تو انہوں نے واقعہ اپنے آپ کو ایک جزیرے میں پایا جس پر انتہائی گھنہ جنگل موجود تھا وہاں چاروں طرف لکڑی کے بڑے بڑے کیبن بنے ہوئے تھے اور باہر مشین گھنوں سے مسلح چنفرات بھی موجود تھے کیتھی نے لے کر ایک بڑے سے کیبن میں آئی تو یہاں کرسیوں اور میز موجود تھی بیٹھو کیتھی نے کہا اور وہ سب خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ کیتھی مر کر کیبن سے باہر جا چکی تھی اس بار ناکابلے یقین واقعات پیش آ رہے ہیں کیتھی کے بعد جاتی سفدہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ابھی تو ابتداء ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے لیکن ان سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی کیتھی اندر داخل ہوئی اور امران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی میں نے آپ کے لئے ہارٹ کافی بنانے کا کہہ دیا ہے کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا بہت شکریہ ہم بھی ہارٹ کافی ہی کی طلب محسوس کر رہے تھے امران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا ہارٹ کافی کا انتخاب میں نے دو وجوہات کی بنا پر کیا ہے ایک تو آپ لوگوں کو جسمانی طور پر اس وقت ہارٹ کافی کی ضرورت ہے اور دوسری وجہ یہ کہ آپ پاکیشیائی ہیں اور میں نے سنیا کہ پاکیشیائی شراب نہیں پیتے کیتھی نے کہا تو کیتھی کہ دوسری بات پر سننے کا امران سمیت سب لوگ بے اختیار اچھل پڑے ان سب کے چہروں پر ایک بار پھر شدید حیرت کے تاثرات اُبھر آئے آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ ہم پاکیشیائی ہیں امران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا تو کیتھی بھی اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی آپ لوگ شاید سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہمیں کچھ حیل نہیں ہے حالانکہ جب میں نے آپ کو شاندرے کے گروپ کے متعلق بتایا تھا تو آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ایک پوائنٹ پر ہیلیکاپٹر سے اترے اور وہاں کے انچار ٹیلی نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پھر چیف شاندرے کے حکم پر آپ کو گولیوں سے اڑا دیا گیا لیکن پھر چیف شاندرے کو اطلاع ملی کہ آپ لوگ ٹیلی کو ساتھ لے کر ایک مونو بوٹ اور اپنا اور ٹیلی کا ہیلیکاپٹر لے کر ہورنگ کی طرف بڑھ گئے اور ٹیلی کی وجہ سے آپ لوگوں نے پاسورٹ بھی کلیر کرا دیا چیف شاندرے کو علم ہو گیا کہ آپ لازمان اس ٹاپو نومہ جزیرے پر موجود ہیں چنانچہ اس نے آپ سے اپنے آدمیوں کے انتقام خود لینے کا فیصلہ کیا چیف شاندرے آپ لوگوں کو سٹرکس کی ایمہ پر ختم کرا رہا تھا لیکن آپ نے اس کے آدمیوں کو ختم کر کے اس سے برائے راست مقابلہ شکر دیا اور چیف شاندرے کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنا انتقام خود لیتا ہے چنانچہ اس نے سٹرکس کو کہہ دیا کہ وہ مجبور ہیں آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس نے تمام اڈوں پر یہ خصوصی کال دے دی کہ آپ لوگوں کو ہر صورت میں ٹریس کر کے ختم کر دیا جائے چنانچہ میرا یہ اڈہ ہورنگ جزیرے کے قریب ہے اس لئے چیف شاندرے نے خصوصی طور پر مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بریف کیا اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ لوگوں کو خود ٹریس کر کے ختم کروں گی چیف شاندرے نے چونکہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کی لاشیں اس تک پہنچنی چاہیے اس لئے میں نے نہ صرف آپ لوگوں کو ٹریس کرنا تھا بلکہ آپ کی لاشیں بھی اپنی تحویل میں لینی تھی چنانچہ میرے آدمیوں نے آپ کو ٹریس کرنا شکر دیا اور میں آپ کو اصل صورتحال بھی بتا دوں کہ جس ہیلیکوپٹر نے آپ پر راکٹ فائر کیا تھے وہ ہیلیکوپٹر بھی ہمارا ہی تھا ہم نے اپنے اڈے تھرٹی ون کی خصوصی مونو بوٹ پہچان لی تھی جب راکٹ فائرنگ کے باوجود آپ کو ہلاک نہ کیا جا سکا تو ہم نے آپ پر ہیٹاکس میزائل فائر کر دیا اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر خود ہی اپنے شکارت کو تلاش کرتا ہے چنانچہ ہمارا یہ ہربا کامیاب رہا اور آپ ہیٹاکس گیس کی زد میں آ کر بے ہوش ہو گئے ہماری سپیشل مونو بوٹ قریب ہی سمندر کی تہہ میں موجود تھی چنانچہ آپ کو فائر طور پر بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لیا گیا سمندر کا پانی آپ سب کے پیٹوں میں پہنچ گیا تھا وہ نکالا گیا پھر آپ کو ہیٹاکس گیس کا توڑ سنگایا گیا چونکہ آپ نے اس توڑ کے باوجود کم از کم نصف گھنٹے کے بعد ہوش میں آنا تھا اس لئے آپ کو اس کیبن میں پہنچا کر میں واپس آگئی جب نصف گھنٹہ وہ گزرا تو میں یہ دیکھنے کے لئے گئی کہ کیا آپ کو ہوش آ گیا ہے یا نہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ کیبن میں جو کچھ کیتھی نے بتایا تھا وہ کچھ خیر فطریسہ لگتا تھا اس لئے امران کے ذہن میں ایک الجنسی پیدا ہو گئی تھی لیکن اب کیتھی سے سائی تفصیل سننے کے بعد سائی الجنے دور ہو گئی ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہلیکاپٹر ہو رنگ کی مادام ٹاکسی نے بھیجائے تمہارے مطالق تو ہمارے ذہن میں تصور تک نہ تھا بہرحال تمہاری اس بہمان نوازی کا بہت شکریہ امران نے مسکراتوے کہا آپ کا نام شہد علی امران ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ٹیم کے لیڈر کا نام علی امران ہے اور جب سے آپ ہوش میں آئے ہیں آپ ہی مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اس لئے میرا اندازہ ہے کہ آپ ہی لیڈر ہیں کیتھی نے جواب دیا یعنی اگر میں گفتگو نہ کرتا تو آپ مجھے بطول لیڈر پہچان نہ پہچان سکتی امران نے اس طرح مو بناتے ہوئے کہا جیسے اسے کیتھی کی بات سنکے بہت مایوسی ہوئی ہو تو کیتھی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی آپ واقعی دلچسپ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے آپ لوگوں کو اب تک ہلاک کیوں نہیں کیا کیتھی نے ہستے ہوئے کہا مجھے چونکہ معلوم ہے اس لئے پوچھنے کی میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی امران نے جواب دیا تو کیتھی بے اختیار چونک پڑی اس کے چہرے پر پہلی بار حیرت کے تاثرات ابر آئے اسی لئے میں اس کے دو آدمی کیبن میں داخل ہوئے انہوں نے ٹری اٹھا رکھے تھے جن میں ہات کافی کی پیالیاں موجود تھیں انہوں نے ایک ایک پیالی ان سب کے سامنے رکھی اور کیبن سے باہر نکل گئے آپ کو کیا معلوم ہے کیتھی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا یہی کہ آپ نے ہمیں ہلاک کیوں نہیں کیا امران نے پیالی اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو کیتھی ایک بار پھر ہنس پڑی پھر بتائیے کیتھی نے کہا ظاہر ہے جب ہمیں لائے گیا تو آپ نے ہمیں دیکھا اور پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پرسندیدہ آدمی کو ہلاک کر دیا جائے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو کیتھی چند لمحے خاموش رہی ہلاکر ہنس پڑی اب میں سمجھی کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے اس لئے آپ کو ہلاک نہیں کیا بہت خوب آپ کو واقعی اپنے مطالق شدید خوش فہمی ہے کیتھی نے ہستے ہوئے کہا تو کیا کوئی اور وجہ ہے حیرت ہے امران نے چونکر کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے سے کیتھی کی بات سن کر ایک بار پھر مایوسی ہوئی ہو جی ہاں ایک اور وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد جب میں نے آپ کے سامان کو چیک کیا تو مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگ انتہائی جدید ترین آلات کے ساتھ آئے ہیں اور آپ دن جیسے انداز میں اب تک کی کروائی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ مادام ٹاکسی کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے چنانچہ میں نے آپ کی بے ہوشی کے دوران چیف شانڑے سے ٹرانس میٹر پر بات کی ہورنگ جزیرے کی انچائید مادام ٹاکسی نے ایک بار پہلے ہماری چند بڑی کشتیوں کو اس لیے تباہ کر دیا تھا کہ وہ غلطی سے ہورنگ جزیرے کے قریب پہنچ گئی تھی حالانکہ ان پر ہمارے مخصوص جھنڈے موجود تھے اور اسٹراکس کے ساتھ ہمارا معایدہ بھی موجود تھا کہ ہم جزیرہ ہورنگ میں مداخلت نہیں کریں گے اور ہورنگ میں موجود اسٹراکس کا عملہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرے گا لیکن مادام ٹاکسی حدر جے مغرور عورت ہے اس نے جانتے بوجھتے ہماری کشتیاں تباہ کر دیں جس پر جب چیف شانڈرے نے اسٹراکس کے بڑے حکام سے بات کی تو انہوں نے چیف شانڈرے کا نقصان پورا کر دیا اور وعدہ کیا کہ آندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن یہ کشتیاں میرے اڈے کی تھی اور اس پر میرے آدمی سوار تھے میں نے چیف شانڈرے کو ریپورٹ دینے سے پہلے ٹرانس میٹر پر مادام ٹاکسی سے بات کی تھی لیکن مادام ٹاکسی نے مجھے جس رہونت بھری لہجے میں جواب دیا تھا اس نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی لیکن جب شانڈرے نے ٹاکس سے معافظہ لے کر خاموش ہو گیا تو مجبوراً مجھے بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی لیکن میرے دل میں مادام ٹاکسی سے انتقام لینے کی آگ مسلسل جلتی رہتی ہے لیکن آج تک مجھے اس کا موقع نہ مل سکا ویسے بھی جزیرہ ہورنگ کی تظامات ایسے ہیں کہ میں اس پر حملہ کر کے کامیاب نہ ہو سکتی لیکن آپ لوگوں کی کارکردگی اور پھر آپ کا سمان دیکھنے کے بعد میرے دل میں فوراً یہ بات آئی کہ آپ لوگوں کی اگر امداد کی جائیں تو شاید میرا انتقام پورا ہو سکے چنانچہ میں نے چیف شانڈرے سے بات کی اور آخر کار اس سے یہ بات منوالی کہ آپ کو ہلاک نہ کیا جائیں بلکہ آپ کی امداد کی جائیں تاکہ آپ جزیرہ ہورنگ کو تباہ کر دیں اس سے ہمارے دمیان موجود یہ کانٹا بھی ہمیشہ کیلئے نکل جائے گا اور ہم پر کوئی حرف بھی نہ آئے گا اس لئے میں نے آپ کو زندہ رکھا اور اب آپ یہاں مہمانوں کی طور پر بھی موجود ہیں کہتی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور آپ نے اپنے چیف شانڈرے کو اس بات پر بھی کائل کر لیا ہے کہ جزیرہ ہورنگ تباہ کرنے کے بات ظاہر ہے ہم نے واپس بھی جانا ہے اور واپسی کے وقت ہمیں آسانی سے ختم کیا جا سکتے ہیں اس طرح آپ کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کے چیف شانڈرے کا بھی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیتی کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ بظاہر جو کچھ لگ رہے ہیں دراصل ویسے ہیں نہیں آپ خطرناک حد تک ذہین اور گہرے آدمی ہیں کیتی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا پھر اب کیا خیال ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیتی نے حیران ہو کر کہا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی کیا پلیننگ ہے امران نے اکلکھ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا پلیننگ تو وہی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے لیکن میں آپ کو اس کا یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی واپسی میں میری طرف سے کوئی آپ کے خلاف کروائی نہیں ہوگی باقی ارڈوں کے بارے میں آپ جانے اور وہ لوگ کیتی نے بھی اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا اوکے شکریہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی تھی کہ مجھے بھی آپ جیسی خوبصورت خاتون کے خلاف کروائی کرتے ہوئے افسوس ہوتا بہرحال اب آپ بتائیں کہ آپ مادام ٹاکسی کے خلاف ہماری کیا مدد کر سکتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتی کے چہرے پر بھی مسکراہت رہنگ گئی اور سسرے دادہ میں آپ کی کوئی اور مدد نہیں کر سکتی کیتی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کیا آپ یا آپ کا یہاں پر کوئی اور عدمی موجود ہے جو کبھی ہورنگ جزیرے پر گیا ہو امران نے کہا تو کیتی نے نفی میں سر ہلا دیا اوکے ٹھیک ہے لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ہماری واپسی کے وقت ہمارے خلاف کوئی کروائی نہیں کرنی ورنہ مجھے آپ کے خلاف کروائی کرتے ہوئے افسوس ہوگا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا جب میں نے پہلی کہہ دیا ہے تو میرے کہنے پر آپ کو یقین کیوں نہیں آرہا آپ کو یقین کر لینا چاہیے اور آپ مجھے بار بار دھمکیاں بھی نہ دیں ورنہ میرا ارادہ بھی بدل سکتا ہے کیتی نے اس بار قدر خوصیلی لہجے میں کہا تو امران ہس پڑا میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا میں صرف اس لئے یہ بات کر رہا ہوں ہم ایشیای لوگ اپنے محسنوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ بہر حال ہماری محسن ہیں امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیتی کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے